اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج ہمارے کزن کے فارم پہ آئے ہیں اور یہ ان کا چھوٹا سا فارم ہے جس میں انہوں نے مختلف جانوار رکھے ہوئے ہیں یہ بکریوں ہیں ساتھ کچھ بیڑوں کے بچے بھی ہیں اور یہ ٹوکے والی مشین ہے اور یہ ساتھ کیونکہ یہ جانوار رکھے ہوئے ہیں یہ گائے ہیں یہ گائے ہیں اور یہ ان میں نمک بھی پڑا ہے یہ فارم کی شیپ ہے یہ پانی کا سسٹم لگا ہوا ہے اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں اور یہ جانواروں کے بچے رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ لائے دا سسٹم بنایا ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے جانوار ہیں اور یہ بچڑے ہیں یہ کٹیاں ہیں یہ بھی رکھی ہوئی ہیں یہ بھی اچھی نسل کی بچڑی ہے یہ آپ کھولیاں دیکھ لیں کتنی خوبصورت سی بنی ہوئی ہیں پانی کا سسٹم علیدہ ہے اور یہ جی فارم کی لوکیشن ہے اور یہ ایک گدھا بھی رکھا ہوا ہے جس پہ چارہ وغیرہ لے کے آتے ہیں اور یہ ریڑی ہے یہ خرگوش بھی ہیں پورا ایک سیٹ اپ سا تھوڑی سی جگہ پہ یہ کم از کم ایک کنال جگہ ہوگی جہاں پہ یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں یہ جناب مرگیوں کے لئے بھی رکھا ہوئا ہے اور ادھر بدکیں بھی ہیں مرگیاں بھی ہیں یہ بدکیں ہیں کرگوش کتے مطلب ہے چھوٹی سی جگہ پہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنا ہوگا ہے یہ تیتری بھی رکھی ہوئی ہے جو اس وقت پھر رہی ہے یہ جو انڈے دیتی ہے ان کے انڈے مرگیوں کے نیچے رکھ کے تو پھر بچے نکلتے ہیں یہ ساتھ باغ لگایا ہوا ہے یہ مکمل باغ کی ویڈیو انشاءاللہ بعد میں بنائیں گے ایک ایک ٹوٹے کی اور یہ آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے باقی ہمارے چینل کو ضرور بس سپسٹرائی کریں شیئر کریں تاکہ آپ لوگ ہماری افضا اولائی کریں گے تو انشاءاللہ دیہاتی محول میں آپ کو ہر چیز دکھائیں گے یہ تقریباً ایک کنار رکبے پہ ہر چیز مطلب ہے رکھی ہوئی ہے یہ مرگیاں ہیں یہ صرف شوق ہے ان لوگوں کو شوق اگر ہو تو یہ ہر کام ہوتا ہے ورنہ بڑا مشکل کام ہے سارا سیٹ اپ تیار کرنا جو لوگ ہزاروں میں بیٹھ ہیں موسیدہ کرو سو ایسے یہ صویرے صویرے کا ٹائم ہے جس کی وجہ سے ابھی جانور کھا پی کے آرام کے موڈ میں ہیں موسیدہ